بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اٹھائیز جون بروز بدھ ہم بات کریں گے دو ایم اشیوز کے حوالے سے سپریم کورڈہ پاکستان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے جسٹس اجازالحسن صاحب اور جسٹس مری بختر صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے انتہائی اہم ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اور یہ جو سپریم کورڈ کے خلاف اور جو سابق جسٹس کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی تھی اس کو بھی اور یہ پی ڈیم کی جانب سے اور نون لیگ کی جانب سے سپیشل یہ مہم تھی اس کو اٹھا کے پھینک دیا ہے اس کے پر ہم بات کریں گے ساتھ ہم بات کریں گے ارکان پارلمان کی مراد سے متعلق جو ٹیکس ہیں وہ غریب عوام پہ لگایا گیا ہیں اور جو امیر ہے ان کی یہ حالت ہے کہ چیف جسٹس سمیت ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کے ججز کی جو بنیادی تنخواہ ہے بیس فیصد اضافہ کر دیا ہے سپریم کورڈ پچھلے سال سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی تنخواہیں کم کرنے کا تیار ہے انتخابات کے لیے آپ جو ہے وہ پیسے دیں اور اب چونکہ دخابات تو کروانے نہیں ہیں اور دوسری طرف سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کے ججز ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہوئے بیس فیصد ان کی ترخواہ میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کا الٹی میٹ جو بوجھ ہے وہ کس پہ آئے گا غریب عوام پہ آئے گا اور کوئی پوچھنے والا کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے غریب کا نو مئی سے جڑے واقعات سے متعلق جو ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے یہ فراندیک لیبارٹی پنجاب فراندیک ایزنسی نے یہ ری کی ہے اور پنجاب فراندیک سائنس ایزنسی نے سیف سٹی کیمرو کی مدد سے نو مئی کے کچھ تشدد جو مظاہرہ تھا اس کی نقل حرکت کی ریپورٹ تیار کی ہے لیبرٹی سے گرجہ چوک تک ثبوت بھی شامل ہیں سیف سٹی کیمرو سے ملنے والی ویڈیوز میں اجاز شہدری سمیت دیگر گرفتار ملزمان بھی موجود ہیں پی ایف ایسے کو مختلف ویڈیوز بھی جوائے گئیں دی جس میں نو مئی کے واقعات میں ملوث تمام گرفتار ملزمان پر تش پرتشد اور ڈنڈا بردار حجوم نے پارٹی پرچموں کے ساتھ چار بچ کے ستاون منٹ پر شیر پاہو پر دھاوا بولا جس کے بعد پانچ بچ کے دس منٹ پر گرجہ چونک میں موٹر سییکل سواروں کا حجوم دیکھا گیا اور اس ریپورٹ کے مطابق پانچ بچ کے سولہ منٹ پر ٹوفیل اور اسد جان روڈ پر حجوم جمع ہوا اور پرتشدد کاروائیاں کی پھر دس منٹ بعد مشتہیل افراد مول آف لاہور کے باہر جمع ہو گئے فرندگ ایجنسی کی مطابق پانچ بچ کے پیتیس منٹ سے چھ بچ کر پنتالیس منٹ تک حجوم کے افشان چوک، کوٹر سٹیڈیم چوک، میڈیکل چوک تک کے بھی شواہد مل گیا جبکہ رات آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر سی ایس ڈی میں حجوم کے شواہد اور داخل ہونے کی بھی ویڈیو ہے اور پھر پالیس حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب فرندگ سائنس ایجنسی کی جانب سے تیار کی گی تمام ویڈیوز کی تجزیاتی ریپورٹ بطور ثبوت عدالت میں پیش کی جائے گی تاکہ ملزمان کو قانون کے مطابق سزا مل سکے گی اب فیصلہ عدالت کرے گی کہ جو یہ ویڈیوز ہیں اس میں جو پر تشدد کاروائیوں میں ملوثتے وہ کتنے تھے اور بے گناہ کتنے ہیں اور کیا احتجاج میں شریک ہونے والے سارے کے سارے ذمہ داران ہیں یا تمام لوگ ذمہ داران نہیں ہیں اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی دوسری جانب نو مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک سینئر ایڈوکیٹ سمیت سولہ جو پاکستان غیقین صاحب کے کارکوران گرفتار ہوئے تھے ان کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور وہ گھروں میں چلے گیا ہیں جوڈیشن مجیسٹر فراس طبصم نے ملزمان کی شنافت بریٹ کی استعدابی مسترد کر دی زفر اقبال منگن ایڈوکیٹ سمیت سولہ ملزمان کو ڈسچارج کیا گیا عدالت نے قرار دیا کہ وقوع دو مہ پرانہ ہے درجل ملزم اسی کیس میں پہلے بھی گرفتار وال جو ایڈوکیٹ ہیں منگن اور دیگر ملزمان کی مقلعہ کا یہ موقف تھا کہ زفر اقبال منگن ایڈوکیٹ عمران خان کی مفتوح مقدمات میں پیروی کر رہے تھے زفر اقبال منگن اور دیگر ملزمان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے شنافت پریٹ کی استعداب مسترد کر کے مقدمہ سے ڈسچارج کیا جائے جو پروسیکیوشن تھی ان کی جانب سے تھا کہ ملزمان کی شنافت پریٹ کی اجازت دی جائے عدالت نے وہ استعداب مسترد کر دی دوسری جانب یونیورسٹیوں میں مستقل وائس چانسلرز کی تائیناتی کیس پر سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں اور پنجاب یونیورسٹیس میں دیگر جامعات میں وائس چانسلرز کی تائیناتی کا عمل رکنے کے فیصلے میں توسی جو ہے وہ حکم برقرار رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ نے چونکہ جو مختلف وائس چانسلرز کی تائیناتی کا عمل تھا اس کو روکا تھا لاہور ہائی کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ ماننا تھا کہ آپ جو ایڈیشنل چارج دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے ایک ایک شخص کے بعد تین دن یونیورسٹیوں کا چارج ہے وہ کیسے یونیورسٹییں سنبھالے گا اس بنیاد پر انہوں نے سٹے آرڈر جاری کیا تھا اسٹر شاید کریم صاحب نے پنجاب یونیورسٹی کی راجہ علی رضا کی درخواست پر سمات کی کیس میں جو وائس چانسلرز کی تائیناتی کم رکنے کے فیصلے میں توسیق حکم برقرار رہا عدالت نے نگران حکومت سمیت دیگر افریقین کو جواب جمع کروانے کے لیے آخری محلت دی ہے درخواست گزار نے کہا کہ نگران پنجاب حکومت نے پنجاب کی دیگر جامعات میں مستقیل وائس چانسلرز کی تائیناتی کے لیے اخبار میں اشتہار دیا نگران حکومت کے پاس یونیورسٹیز میں مستقیل وائس چانسلرز تائینات کرنے کا اختیار نہیں ہے مستقیل وائس چانسلرز کے لیے اخبار اشتہار الیکشن ایکٹر دو سو ستر کی سیکشن دو سو تیس کی خلاورزی ہے درخواست میں صدا کی کہ عدال نگران حکومت کا پنجاب یونیورسٹیز میں دیگر جامعات میں وائس چانسلرز کی تائیناتی کا اقدام کلدم قرار دے عدالت کیس کے حتمی فیصلے تک وائس چانسلرز کی تائیناتی کا عمل روکنے کا حکم دے عدالت نے سٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے فری کین سے جواب طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ کے انجسٹر شاید کریم صاحبہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہی کا وہ فیصلہ ہے اور انہی کے پاس وہ نگران حکومت کے خلاف کیس ہے اور انہوں نے ہی سماعت کرنی اور یہ بڑے تگڑے جا جائیں لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمن پی سی بی کے انتخابات سے متعلق جو معاملہ ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ نیوی سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے پہلے بلو جسان ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر جاری کیا تھا اور جو ستائیس جون کو الیکشن ہونا تھا وہ روک دیا تھا اور اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے درخواست جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے اگست کے دوسرے ہفتے تک سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے اور تب تک چیئرمن پی سی بی کا الیکشن نہیں ہوگا اور جو پرانی کومیٹی ہے وہ کام جاری رکھے گی جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی روک دیا گیا ہے چیئرمن پی سی بی کا جو انتخاب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لڑائی ہے نجم سیٹی گروپ میں اور دوسری جانب جو گروپ ہے جو زکا اشرف وغیرہ کا جو عاصف زرداری کے لوگ ہیں تو اب ان کی لڑائی عدالتوں میں پہنچ گیا اور تمام عدالتوں نے زکا اشرف کے حق میں ریلیف دیتے ہوئے نجم سیٹی کے حق میں ان کو ریلیف دیتے ہوئے پی سی بی چیئرمن کے انتخابات کو روک دیا اور دوسری جانب جو منسٹری ہے وزارت ہے جو پاکستان پیویس پارٹی کے پاس ہے انہوں نے آڈیٹر زرنل کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ پی سی بی نجم سیٹی دور کا آڈٹ کروائیں اور اس پر تحقیقات ہونی چاہیے نجم سیٹی کے خلاف تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں پی سی بی کے جو ان کا ایک سال کا ٹنیور تھا اس میں صدر مملکت جو قائم قوم صدر ہے انہوں نے ممبران پارلیمنٹ ایکٹ کی منظوری دے دیا جس کے نتیجے میں عراقین پارلیمنٹ کی مرات میں اضافہ ہو گیا ہے ٹائمہ کومیٹیوں کے چیئرمنوں کو پاکستان میں کسی بھی جگہ سولہ سو سی سی تک کی گاڑی استعمال کرنے کی اجازت مل گئی ہے جیسے چیئرمن مختلف کومیٹیز کے ہیں نور عالم پبلک اکاؤنٹس کے باقی جبکہ صدر مملکت نے فنانس ایکٹ کی بھی منظوری دیا جس کے بعد مہانہ پانچ لاکھ روپے تک کمانے والے افراد پر ٹیکس کی شرعہ پیتیس فیصد ہو گئی ہے جو پانچ لاکھ مہینے کا کماتا ہے وہ پیتیس فیصد ٹیکس ادا کرے گا ٹیکس کی شرعہ جو پہلے دس لاکھ تھی اب پانچ لاکھ والوں پر پیتیس لاکھ کی شرعہ کر دی گئی ہے فنانس ایکٹ کے ذریعے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات آرڈیننس راکائیں اراکین پارلیمنٹ کی ترمیم اور پبلک فنانس منجمنٹ ایکٹ میں ترمیم کی ہے پیٹرولیم لیوی اب ساٹھ فیصد روپے بڑھا دی گئی ہے جو چیرمن ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نور عالم خان انہوں نے ایک سفارش بھیجی ہے کہ میمبران جو ہیں نیشنل اسمبلی کے یا سینٹ کے ان کی ترخواں میں اضافہ کریں مطلب ملک اس حال پہنچ چکا ہے ان کے عیدیں تو باہر ہیں تمام دبئی میں بیٹھی ہے ہمارے حکمران اور یا سرکاری خرچے پر حج کرنے گئے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کے شرائط پر عمل درامت کرتے ہوئے غریب پر جو ٹیکس لیوی ہے پیٹرولیم میں وہ پچاس سے دس روپے بڑا کے ساڑ کر دی ہے انہوں نے جو ٹیکس ہے وہ دس لاکھ روپے والا جو پہلے ٹیکس دیتا تھا وہ پانچ لاکھ روپے والا وہ ٹیکس ادا کرے گا مطلب ہر طرف سے غریب آدمی کو پیس کے رکھ دیا ہے اب میں نے آپ کو بتایا چیرمن سینٹ کی مرات سپیکر کی مرات نیشنل اسمبلی کے سینٹر اور ان کی مرات اس کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز دفاع کا بجٹ پہلے زیادہ دیا گیا ہے تو صرف اور صرف کس کو اخراجات اپنے نہیں کم کرنے لیکن جو ٹیکس ہے وہ بڑھایا گیا ہے غریب آدمی پر چیف جسٹس میں ججزوں کی بنیادی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ کر دیا ہے اور اس کا اطلاع تیس جون جو گزر گئی ہے اس سے ہوگا یہ جو جولائی کی تنخواہ ملے گی وہ ججز کو بیس فیصد کے اضافے سے ملے گی اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام ججزوں کے بنیادی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ تیس جون سے پہلے ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیرمنٹ سینٹ کی مراد کے بل کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم جتنی ہو سکتی ہے جتنا جو اشرافیہ ہے ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اشرافیہ کو پروٹیکٹ کریں گے غریب کو ہم زمین میں دفن کر دیں گے غریب کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے دوسری جانب سپریم جوڈیشل کانسل میں ججز کے خلاف فوری کاروائی کی درخواست دائر کی گئی تھی آپ جانتے ہیں جسٹس مزار نکوی کے خلاف درخواست نے دائر کی گئی ساکر مندسار صاحب کے خلاف درخواست نے دیں محسن افدرکیانی صاحب کے خلاف محسن اورنگزیب جو ہے وہ ججز صاحب ہیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جسٹس عمرتہ مندیال صاحب کے خلاف تو ساتھ ہی پی ڈی ایم کی جانب سے ایک درخواست ظاہر کی گئی تھی سپریم کوٹا پاکستان میں کہ سپریم جوڈیشل کانسل کو آپ کہیں کہ ججز کے خلاف تاروائی فوری کی جائے یہ ان کی درخواست تھی کیوں مزار نکوی کا کیا قصور ہے جی چونکہ وہ انتخابات کی بات کرتا ہے اس نے انتخابات کے انعقاد کی بات کی تھی اور انتخابات کا سوہ موٹر لینے کی بات کی تھی اجازہ الہیسن اور منیو وختر کی آڈیوز کیوں لیکس ہوئے ہیں وہ انتخابات کی بات کرتے ہیں جسٹس اجازہ الہیسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تھا جسٹس منیو وختر کی اس کا حصہ تھے ترخواست گزار سپریم جوڈیشل کانسل میں ججز کے خلاف شکایت آنے پر فوری کاروائی شروع کرنے کے حکمات دینے کی استعداد کی تھی یہ درخواست سابق کی جسٹس آقب نصار کے ریٹائر ہونے کے بعد دائر کی گئی تھی جبکہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ایک شکایت زیرے التوا تھی سینئر وکیل ہنہ جلانی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی کے الزام والا جج اگر سپریم جوڈیشل کانسل میں زیرے التوا شکایت کے باوجود ریٹائرمنٹ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ سرکاری خزانے پر بوجھ جائے تاہم جسٹس منیو اختر نے آج مذکورہ درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست خارج کر دی فیصلہ میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے شکایت انجدوں سے متعلق ہے جن کے خلاف کانسل کے سامن شکایت دہر کی گئی ہے لیکن وہ کانسل کی جانب سے ریپورٹ صدر کو بجوانے اور صدر کی اس پر فیصلہ کرنے سے قبل ہی ریٹائر یا مصطافی ہو جاتے ہیں ایسی صورت حیال میں شکایت ختم ہو جاتی اور معاملہ کسی بھی طرح سے حل کیے بغیر ختم ہو جاتا ہے فیصلہ میں کہا گیا یہی وہ چیز ہے جس سے درخواست گزار پریشان ہے اور اس معاملے میں پیش آنے والے وکیل نے کہا کہ یہ صورتحال انصاف تک رہ سائی ہے اس کی محفوظ فرامی اور حقیقت عدلیہ کی ازادی کے خواب گیا کہ اگر کانسل یہ نتیجہ خص کرتی ہے کہ جج مس کنڈکٹ کا مرتقب ہوا ہے اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مرتقب ہوا ہے تو وہ شک چھے کے لحاظ سے صدر کو مطلوبہ ریپورٹ دے سکتے ہیں جو اس کے بعد مناسب حکم جاری کر سکتے ہیں عدالت نے کہا جیسا کہ واضح ہے کہ کانسل کے لیے ضروری ہے جو اگر وہ ضروری رائے دے تو صدر کو ریپورٹ کرے کہ جج کو عہدے سے اٹھا دیا جا اور اس طرح کی ریپورٹ پر صدر ایسا کر سکتے ہیں یوں کانسل اور صدر کے لیے واحد مجاز کروائی غلط جج کو عہدے سے ہٹانا ہے پیسل میں کہا گیا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر شک چھے کا کوئی اطلاق نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نتیجہ کسی ایسے جج کے لیے ناممکن ہے جو پہلے ریٹائر یا استیفہ جے چکا ہو اس لیے جو تجویز پیش کی جا رہی ہیں وہ آئینی طور پر غلط ہیں بینچ کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہے کہ آئین ایک ایک سے شخص کے دمیان فرق کرتا ہے جو متعلقہ وقت پر جج کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اور جو ماضی میں اس عہدے پر فائز رہا ہے اور آئین کا آرٹیکل دو سو نو عہدے سے ہٹ جانے والے کے بجائے صرف عہدے پر موجود فرض پر لاغو ہوتا ہے لہذا عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ معاملے کے کسی بھی نکتہ نظر پر آرٹیکل دو سو نو کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہیں ہوتا جو اس عدالت یا آئی کورٹ کے جج کے عہدے سے ریٹائر یا متلافی ہو چکا ہے جبکہ یہ کہنا کہ جیسے کوئی شکایت دائر ہوئی ہے تو فوری جو ہے اس کی ٹرائل شروع ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے ہر جج کے خلاف شکایت آتی ہے اس طریقے سے ہر شکایت کو نہیں دیکھا جا سکتا جب تک کوئی ویلڈ اس میں ریزن نہ ہو جس کا جو جی چاہے گا جو کسی جج کے خلاف جج نے کوئی فیصلہ دی اس جج کے خلاف شکایت سپریم جیوڈیشل کانسل آ جائے گی تو پھر کیا سپریم جیوڈیشل کانسل کے جو ججز ہیں وہ باقی کام چھوڑ کے ججز کے خلاف سے سنتے رہیں گے جب تک کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو جیسے موجودہ دور میں تمام ججز کے خلاف شکایت آئی ہیں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر ہم یہ نتیجہ خاص کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے پیش کی تجاویز نہ تو قابل عمل ہے اور نہ ہی میرٹ پر ہیں چنانچہ یہ درخواست خارج کی جاتی ہے اور دو رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا دو ہفتے پہلے جس کو آج سنایا ہے اور انہوں نے درخواست خارج کر دی ہے جو پی ڈی ایم سے جڑے لوگوں کی تھی کہ ساکر بن سار کے خلاف کاروائی کی جائے اور اب دن جیس کے خلاف کمپلینٹ ہے فوری کاروائی کی جائے درخواست خارج کر دی اللہ پاک پاکستان کا عامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات